بسم اللہ الرحمن الرحیم کچھ عرصے سے لیبرل سیکولر لنڈے کے انگریز مبتی مافیا آنٹیاں نام نہاد مذہبی اور سیاسی مسغرے اور کچھ میڈیائی دلال فوج کے خلاف حرزہ سرائی کر رہے ہیں جھوٹھی سچی کہانیوں کے ذریعے عوام کے دلوں میں فوج کی نفرت پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے ملگشمن اناثر کے ساتھ مل کر باقاعدہ طور پر کتابیں لکھی جا رہی ہیں اور عوام کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ پاک فوج تمہاری محافظ نہیں تمہاری دشمن ہے سے زیادہ جس مسئلے کو ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے وہ پشتونوں کے مسئلے کو ہائی لائٹ کر کے فوج کو ظالم باور کروایا جا رہا ہے ہمارے اس پشتون فوجی آفیسر نے ملک دشمن اناثر کو پیغام دیا ہے اور انہیں بتایا ہے کہ یہ پشتون ہونے کے باوجود اپنی فوج اپنے ملک اپنے کاز اور اپنے نظریے سے کتنی محبت رکھتا ہے اس لئے میں طرف سے تمام پاکستانی اور تمام مسلمان بھائی کو سلام ہے میرا نام ساری نام الاؤڈ نے یہ بٹھا میں ایک آپ لوگوں کے سامنے ایک ویڈیو سامنے کرتا ہوں اس لئے میں مجبور ہوئے کہ میں آپ لوگوں کے سامنے کرتا ہوں میں بھی ایک پاکستانی آرمی آفیسر ہوں لیکن میں اپنے آپ کو شو نہیں کرنا چاہتا ہوں بٹھ پھر بھی میں مجبور ہو کر میں ویڈیو بنا رہا ہوں ویڈیو اس لئے یہ بنا رہا ہوں جو آج کل ہمارا آرمی کے پیچھے ہمارا انٹیلیجنس اداروں کے پیچھے جو ہمارا جتنے بھی ویسان فورسز ہیں ان کے پیچھے جو آرمی کے پیچھے جو لوگ ہیں جو اس کے پیچھے گالی کر رہے ہیں اور اس کے پیچھے آن آن کر رہے ہیں بھاگتے ہیں اللہوں کو میں ایک میسیج دینے چاہتا ہوں منظور پشتون منظور پشتون ایک پتھانے اور میں بھی ایک پتھانوں تو آئے میں پشتوں میں بات کرتا ہوں منظور پشتون زہم یو پختون یم اور زہ دا پاکستان آرمی یو آفیسر یم بٹ زہ مجبور شم دا دید پارا زہ رالم دا دید پارا مجبور شم ستا دا ویڈیو مقصد دادے چی زہتا مجبور کرم زراغ للم تکہ ہر سمرا پاکستان آرمی پاکستان انٹیلیجنس پاکستان آئیمائی مختلف پاکستان کم اداری دی آگے پسی تا خبری کئے آیا دا بچری ہم نا کامیاب نشی دا زہتا سروادہ کم زہم یو پختونیم زہم یو پختونیم تو ہم یو پختونی دا زہتا تا گرانٹیک کم چی چری ہم دیسی نشی کئے دے آیا آئیشو گلالے ہم اپنے سرحدوں کے ان محافظوں کو سلوٹ پیش کرتے ہیں اللہ رب العزت کی ذات ہمارے ان محسنوں کو اپنے حفظ و آمان میں رکھے آمین سم آمین